ناظرین بھارت اور امریکہ چین کو گھیرنے کے ایک اور بہت بڑے منصوبے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اور اسی منصوبے کے تحت تقریباً تیرہ سال کے بعد بھارت امریکہ اور جوان کی فوج کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی فوج بھی اب باقاعدہ طور پر کواڑ ممالک کے مشترکہ فوجی مشکوں میں شامل ہونے جا رہی ہے یہ مشکیں اگلے مہینے یعنی نومبر میں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں کی جائیں گی ان فوجی مشکوں کو مالا بار ایکسرسائز کا نام دیا گیا ہے اور ان مشکوں کے اعلان کے بعد چین کا بھی بہت سخت رد عمل سامنے آیا ہے کیونکہ ان مشکوں میں اب آسٹریلیا بھی شامل ہے اور یہ وہ ملک ہے جس نے سن دو ہزار ساتھ میں اس مشترکہ فوجی مشک سے خود کو الگ کر لیا تھا لیکن اب ان فوجی مشکوں میں دوبارہ آسٹریلیا کی شمولیت کی وجہ سے کواڑ ممالک کی یہ تنظیم زیادہ مضبوط ہو جائے گی اسی سال 6 اکتوبر کو جاپان کے دار الحکومت نوکیوں میں منعقد ہونے والا کواڑ کا اجلاس کئی طریقوں سے انتہائی اہمیت کا حامل بھی تھا چین کو ان مشکوں سے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے اور دوسری طرف ان مشکوں کا حصہ بننے والے ممالک ماضی میں چین کے ساتھ بہت بڑی بڑی معاشی ڈیلیں بھی کر چکے ہیں چین سن 2013 سے 2017 تک انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار اور اب دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اسی طرح آسٹریلیا کے کل برامداد کا تقریبا 48.8 فیصد حصہ بھی چین کو جاتا ہے چین اور جاپان کے درمیان سن 2019 میں دو طرف تجارت 317 ارب ڈالر تھی جو جاپان کی کل تجارت کا تقریبا 20 فیصد سمجھا جاتا ہے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے باوجود سن 2019 میں ان دونوں ممالک کی دو طرف تجارت 558 ارب ڈالر تھی اور اسی سال جولائی تک چین اور امریکہ کے درمیان تجارت 290 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ان حقائق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان ممالک کا چین سے چھٹکارہ حاصل کرنا یا چین سے دشمنی پالنا بہت آسان نہیں ہوگا اور چین سے جان چھوڑوانے میں ان ممالک کو برسوں تک لگ سکتے ہیں دوسری طرف بھارت نے چین کی بہت سی ایپس پر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے اور مودی حکومت نے چینی درامداد کو کم کرنے کے مقصد سے مئی میں خود کفالت اور خود انحساری کے پلانس پر عمل شروع کر دیا ہے امریکہ نے تو سن 2018 کے بعد سے ہی چین کے خلاف محصولات کی دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی تھی جاپان اپنی ان کمپنیوں کو واپس لانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے جن کے پروڈکشن یونٹ چین میں ہیں اور اب آسٹریلیا نے بھی چین کی دھمکیوں میں آنا بند کر دیا ہے مگر دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کے مطابق ان ممالک کے چین کے خلاف اٹھائے گئی یہ تمام تر اقدامات اب تک زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں چین نے اسی سال جولائے تک امریکہ کو 220 ارب ڈالر کا سامان اور اسی عرصے میں امریکہ نے چین کو تقریباً 60 ارب ڈالر کا سامان فروغ کیا تھا جاپان کی مجبوری یہ ہے کہ چین اس کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے پھر بھارت میں بھی چینی درامداد میں زیادہ کمی نہیں آئی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ لداخ میں سرحد پر کشید کی یہ خاتمے کے بعد دونوں ممالک اسی طرح واپس مل سکتے ہیں جیسے گوکلام میں تناؤ کے بعد سن 2017 میں قریب آگئے تھے لیکن امریکہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیکھا کیونکہ چین اور بھارت کا آپس میں قریب آنا سیدھی سیدھی امریکی مفادات کی موت ہے اور شاید آنے والے وقت میں ان مشکوں کے باعث عالمی حالات بھی خرابی کی طرف چل نکلیں گے موسیقی